ایک ماں نے اپنی بیٹی کو رخصت کرتے وقت کچھ مفید نفصیتیں کی جو ہر رخصت ہونے والی بیٹی کے نئے گھر کو امن کا گہوارہ بنا سکتی ہیں اے بیٹی تو ایک اجنبی محول میں جا رہی ہے جسے تو جانتی نہیں ایک ایسے ساتھی کے ہاں تجھے جانا ہے جس کے ساتھ تو معنوس نہیں میری چند باتیں یاد رکھنا اپنے شور کے ساتھ کنات اور صادقی سے زندگی گزارنا اس کی بات غور سے سننا اور اطاعت کرنا کیونکہ کنات میں دل کو راحت پہنچتی ہے اور اطاعت و فرما بلداری میں ہاوند خوش ہوتا ہے کوشش کرنا کہ تجھ سے ہاوند کی مرضی کے حلاف کوئی بات سرزد نہ ہو اگر غلطی سے ہو بھی جائے تو غلطی کی تلافی کی برپور کوشش کرنا کوب بناو سنگار کرنا مگر صرف اپنے ہاوند کے لیے تیرا ہاوند تجھے صاف سترے اور مہکتے لباس میں ہی ملبوس دیکھے اس کے کھانے کے وقت کا خیال رکھ سونے کے وقت بھی اس کے آرام کا خیال رکھ کیونکہ بوک کی شدت نقابل برداشت ہوتی ہے اور نین سے اچانک جگانا غصے کا سبب ہوتا ہے ہمیشہ اس کے مال کی حفاظت کرنا ہے یعنی اس کو اپنا مال سمجھنا اور اسے صحیح جگہ حچ کرنا فضول حچی سے بجھتے رہنا اس کے رشتہ داروں اور ہندان کا لحاظ رکھنا کیونکہ مال کی حفاظت حسن ترطیب اور رشتہ داروں اور ہندان کی رائت اس نے انتظام کی علامت ہے اس کے رازوں کو ظاہر نہ کرنا یعنی گھر کی بات کو گھر تک رکھنا باہر کسی غیر سے مت کرنا کہ یہ بات تم دونوں میں جدائی کا سبب بن سکتی ہے اس کے حکم کی نافرمانی نہ کرنا اگر نافرمانی کی تو اس کے غصے کو بڑکا دے گی اور یہ چیز تیرے لیے انتہائی نقصان کا باعث ہو سکتی ہے مجھے اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ یہ تمام چیزیں تو اپنے ہانون سے اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے گی جب تک کہ تو تمام معاملات میں اپنے ہانون کی خواہش اور رضا کو اپنی مرضی پر ترجیح نہ دے اس گھر کو اپنا گھر سمجھنا اس کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ سمجھنا تاکہ تیری اجنبیت جلد از جلد مانوسیت میں بدل جائے جو تیرے وہاں رہ سکنے کے لیے لازمی ہے اللہ تعالیٰ تجھے اپنی رحمت کے سائے میں رکھے اور تم دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ڈال دے اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کے نصیب کو اچھا کرے آمین آمین موسیقی 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 موسیقی